بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاسی ویورس کیا حال ہے آپ سب لوگ کار میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا فیورٹ یوٹیوب چلنگ امہ محمد بلوگین بہین تو جی ویورس آج میری امی جان منا رہی ہے پالک مولی کا سالن یہ پالک مولی کا سالن کافی زیادہ مزیدار بنتا ہے میں نے گھایا اور لا جواب تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گئے سرسپی کو تو ابھی بتاتی ہے میری امی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب حرید کے ساتھ ہوں گے جی جیسے کہ ساتھ نے بتایا آج ہم لوگ بنا رہے ہیں پالک مولی کا سالن بہت مزیدار بنتا ہے اور سردیوں کی سوگات ہے سردیوں میں ظاہر ہے مزید کی مزیدار کی سبزیاں آتی ہیں تو سبزیاں ہر قسم کی سبزیاں کھانی چاہیے اور پالک تو خاص کر کے بچوں کے لئے بہت اچھی ہے آئیرنس میں ہون کی کمی ہو جس میں تو پالک کسی بھی طرح بچوں کو کھلائیں بڑھو کو کھلائیں بہت مزید کے سالن بنتے ہیں پہلے بھی میں ریسپی دے چکی ہوں پالک دھال کی بہت مزید کی ریسپی ہے اور بولنس ٹیکر اور پالک کی بھی میں دے چکی ہوں ماشاءاللہ وہ بھی بچوں کو بہت پسند آئے تھا آج میں نے سوچ ہے اس کے بابا لے کے آئے تھے مارکٹ سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے مارکٹ سے لے کے آئے تھے سبزیاں پالک ملی ساغ اور ساغ کی ریسپی میں انشاءاللہ اندہ سے شیئر کروں گی آج آپ کے ساتھ پالک ملی کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں بتائیے کہ کیسی لگی ہے آپ کو جانئے میں کیسے بناتی ہوں آسان سی ریسپی ہے اور آج بچوں کی تھوڑی طبیعت ٹھیک لی اس لئے میں ساتھ میں بھاگو بھاگی ساتھ ہی کٹوں گی اور ساتھ میں بناوں گی چلے آئے سٹارٹ کرتے ہیں ملیاں میں نے لیئے ہیں تین چار اس کو میں نے دو دا کے صاف کر لیا ہے اور چھیل کے رکھ لیا ہے دنیاں کی میں نے گٹی لیا ایک میتھی کی گٹی لیا ہے ٹماتر لے لیا ہے میں نے دو دا سبز مرچے لیا ہے پیاز ایک لیا ہے پالک میں نے ایک کلو لے لیا ہے دیکھئے آج میں ہانڈی میں بنا رہی ہوں جب سے ہانڈیا یہ ہے تو یہ سبزی وغیرہ بھی زیادہ تر ہانڈی میں بناتی ہوں اس میں میں نے آئل ڈال دی ہے آئل تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ آئل ہے وہ میں نے ڈال لیا ہے وہ ساتھ میں پیاز کاٹ نہیں ہوں وہ جیسے بولتے ہیں نا کام زیادہ ہے اور مقابلہ سہت ہے ایسی ہے میرے ساتھ آج کل نا وہ بچوں کی تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اپنی بھی موسم تھوڑا چینج ہو رہا تھا ہے اس جیسے ساتھ میں میں نے بولا کاٹ کر رکھوں گی پھر آپ کو بتا ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو ساتھ میں میں کاٹ لی ہوں یہ میں دو کے رکھ لی تھی پیاز ادھر برون ہو رہا ہے تھوڑا سا برون کروں گی زیادہ برون نہیں کروں گی سبزی میں زیادہ برون پیاز اچھا نہیں لگتا اور ساتھ میں میں ملی کاٹ رہی ہوں ملیاں بھی تو سگدیوں کی سغات ہے اتنی اچھی لگتی ہے اور خاص کر کے جن کو گرمی ہے میدے کے پرابلم ہے ملی کھائیں وہ بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے یہ سردیوں میں ملی اورنج گاجر ماشاءاللہ یہ سارے چیزیں جو جو فروڈ آتا ہے جو جو سبزی آتا ہے موسم کے لحاظ سے وہ کھانی چاہیے دیکھیں میں نے کٹ لی ہے جل جل دی جی ابھی میں نے ملی کو کٹ کے رکھ لیا اور میتھی کو میں نے صاف کر کے میں نے دو کے رکھ لیا تھا اور بھی کٹ نہیں ہوں مجھے یاد آ گیا کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس کس کو یاد ہے کہ پاکستان میں وہ ملی لیڈی پیر ملتی تھی کٹی ہوئی اوپر نمک اور میزٹ لگا کے دیتے تھے بہت مزید آتا تھا سکول کے باہر اکسر تو ابھی دیکھیں میں نے پیاز اس طرح زیادہ برونہ برون ہوئے سوتے تقریب ہوئے ہیں اس میں میں نے لار میچ پوڈر حلدی پوڈر خوشک دنیا پوڈر وہ میں نے ڈال دیا ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک ملچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیے گا ساتھ میں میں نے ٹرماتر کاٹ کے جو رکھے تھے وہ اور سبج ملچی میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا مسائلہ میں اس کو سوتے کروں گی زیادہ نہیں بھونوں گی کیوں ملی کوئی بھی سبجی بناو تو زیادہ اگر آپ مسالہ بھونو گے تو پھر اس کا کلر چینج ہوئے کلر چینج ہوئے تو پھر اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں ادھر وہ بن رہی ہیں مسالہ اور ساتھ میں میرے برطن پڑے تھے میں نے سوچا ہوں برطن دور ہوں چلے دیکھیں ساتھ میں میں برطن دور ہی اور ساتھ میں آپ سے میں کپ شپ کرتی ہوں اور موسم کے لحاظ سے موسم تھوڑا چینج ہوئے تو بچے سارے ایسی اپسٹ ہوئے تھے نزلاز کام تو نہیں ایسے موسم کی وجہ سے ہو گیا تھا تو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج بچوں کی وائس آور کر رہی ہیں تو آج بچوں کی تو یہ بیس تھی تو اس لئے سوچا ہوں میں نے وائس آور کر کے تو میں ویڈیو پلوٹ کر دوں دیکھیں اتنے دیر میں مسالہ بھی بن گیا اور ابھی میں میتھی اور مولیا اس میں ڈار لیں ہوں تھوڑا سا بھونوں گی اس کو میتھی کی خشبوہ اپنی ہوتی ہے نا مزے کی لگتی ہے میتھی کا ایک اور فیدہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو سونے کے بہو بھی ملو تو آپ اس کو لے کے کھاؤ میتھی کے بے حد بینیفٹ ہے میتھی کے پراتھا کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اگر کسی کو نہیں کسی نے وائچ کی تو میں انشاءاللہ اس کا لینک آئی بٹن میں دے دوں گی تو وائچ کر لیجئے گا میں اکثر بناتی ہوں پراتھا میتھی کا ویک میں ایک دفعہ تو بنتا ہے سردیوں میں تو انشاءاللہ کبھی شاٹ سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر پھر کروں گی اس کو میں تھوڑا سا دو منٹ بھوننا ہے اور ساتھ میں میں نے پالک ڈال دوں گی ہنڈی تھوڑی سی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے پھر میں پالک ڈال کے تھوڑے دیر پھر نیچے جاتی ہے پھر میں ڈالتی ہوں یہ میرا محمد بیٹا ہے اس کی طرح طبیعہ ٹھیک نہیں تھی وہ میں دوائی دینے لگی تھی خانسی نزلہ سگام کے بعد خانسی ہو جاتی ہے یہ دوائی میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے اور پاکسن کی ہے اگر کئی باعث سے ادھر سے تو مل جاتی ہے سانے سے بہرین میں صدوری ہے ہوشک اور بلگمی خانسی دونوں کے لیے بہت مفید ہے آج کار ہم لوگ یہی استعمال کر رہے ہیں تو میں نے سوچا ہمیں فیدہ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دیتی ہوں ابھی میں نے ادھرک لسن کوٹ لیا تھا وہ میں ابھی ڈالنے لگی ہوں دیکھئے پانی میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ پانک میں نے اسی تیم دوکے دوکے رکھی تھی تو اس نے کافی پانی چھوڑ دیا تھا ملیاں دیکھیں گل گئی ہیں اور اسٹیم ادھرک اور لسن لسن نہیں میں نے سوری لسن اس میں نہیں ڈالتا نائمیں ڈالتی ہوں اس میں اور خالی ادھرک اور ساتھ میں سبز میچے میں نے کٹ کر ڈالی اسٹیم ڈالو تو اس کی حشبو وہ زہکہ بہت مزے کا لگتا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک چمچ مکھن ڈال دیا ہے میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت مزے کی لگے گی اور اس کا ٹیسٹ لا جواب آئے گا دیکھیں ریسپی بہت تیار ہوگی ہے اور ماشاءاللہ بچے بڑھے نے سب نے بہت شوک سے کھائے تھی کھاتے ہوئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ جیسے کہ میرے آپ کو بتایا کہ سب کی تو تھوڑی طبیعیت اپسٹر سی اس وجہ سے دعا میں اجاز رکھی گا میرے لئے میرے بچوں کے لئے خاص کر کے دعا کیجئے اگر اتلا سب کے بچوں کا اپنے زمان میرے رکھے دین و دنیا کی ہر نعمت سے نوازے تھیسی کے ساتھ میں اجاز چاہتی ہوں مجھے دعا میں یاد رکھی گا اپنا بہت سا حیاء لکھے گا اللہ حافظ